ہم نے ہندوستان دیکھا تھا محبتوں کے پھولوں سے لدا ہوا ایک دوسرے کے غم میں آنکھوں کو آنکھوں کو آنکھوں سے بھر لینا میں ویسے ہندوستان دیکھنا چاہتا تھا ویسے ہندوستان دیکھنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ اور کوئی شاعری کسی بیچاردارہ کے لیے نہیں کی جاتی ہے شاعری تو جو دل کے جو زخم ہوتے ہیں ان کے درد کو کم کرنے کے لیے قلم کا استعمال کیا جاتا ہے شاعری بے وجہ کوئی انقلاب کے لیے زندہ باد انقلاب زندہ باد کا نعرہ نہیں ہے اب برخواست طور سے ہم نے تو ہمیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے اچھا لگتا تھا پہلے کہ لوگ ہم سے اگر انٹریو کرتے تھے یا ہم کہیں جاتے تھے تو ہم سے شاعری کی بات کرتے تھے اب کوئی سیاست جیسا ہے آپ نے مجھ سے یہ پوچھا آپ دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں آپ سے یقین کر رہا ہوں کہ شاعری سے میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست سے میری اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی مہاتمہ گاندی کو خراب عورتوں سے تھی میری کوئی دلچسپی کبھی نہیں رہی ہے ہمارے خاندان میں کبھی کوئی نہ شاعر رہا نہ سیاست دا رہا سب مولوی لوگ رہے اپنے دنیا سے کام رکھنے والے اسی طرح ہم اس میں بھی اپنی دنیا سے کام رکھتے ہیں نہ کسی کے پاس کچھ مانگنے جاتے ہیں نہ کسی سرکار کوئی بھی سرکار یہ نہیں کہہ سکتی ہے ہمارے تعلقات سی پی ایم سے بھی رہے تینر مول سے بھی رہے کانگریس سے بھی رہے سب سے ہیں نہیں نہیں سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم کسی کے پاس بچہ پاتر لے کے گئے ہوں کہ یہ سمان مجھے دے دو یہ منترالے مجھے دے دو یہ کر دو میں نے سمبت بہترہ کو ڈانٹا تھا جب میں نے آوارڈ واپس کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ستہ میرے شہر رائبریلی کی نالیوں سے بھائکے دل لے جاتی ہے اگر میں بکشا پاتر لے کے بھی کھڑا ہو جاتا تو دل لے میں وزیر ہوتا لیکن یہ میری دلچسپی کا سامان نہیں ہے اچھا اگر منور رانہ کو راجنیتی میں دلچسپی نہیں ہے سیاست میں دلچسپی نہیں ہے تو پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر یوگی سرکار واپس آئی ستہ میں تو وہ چھوڑ دیں گے یہ آپ نے بالکل پرفیکٹ سوال مجھ سے کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے پہلے یہ بات یوگی کے سلسلے میں نہیں کہی تھی سات آٹھ مہینے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی جب یہ ہوا کہ صاحب اتر پردیش کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے بھی ہیدر آباد سے ایک شہزادہ آ رہا ہے جس کا نام ہے OAC تو تب میں نے یہ کہا تھا کہ اگر OAC کی بیوقوفیوں سے اگر یوگی پھر آگئے تو ہم اتر پردیش چھوڑ دیں گے یہ میں نے کہا تھا مطلب اگر بھارتی انتہ پڑ نہیں سننے لی بات بات آئی گئی ہو گئی اس کے بعد پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ پھر میرے اوپر مقدمے چلنا شروع ہو گئے یہی جھوٹ موٹ کا مددہ کہ آپ نے مہاری شبال مکی کے بارے میں یہ بول دیا آپ نے یہ بول دیا آپ نے یہ بول دیا اچھا ظاہرزی بات اگر میں نے سپوز اگر میں نے جسٹس کے لیے بولا تو اس وقت بولا جب وہ راجتبہ میں جا چکے تھے جسٹس نہیں تھے